پیارے بچو نومک اکشا کی بیگان کے دسویں چیپٹر گرتو آکرشن کے سیکنڈ لیکچر میں آپ کا سواگت ہے اس سے پہلے فرس لیکچر میں ہم نے گرتو آکرشن کا سارترک نیم جہاں پڑھ لیا تھا اس نیم کے انصار یہ دی ہمارے پاس ایم ون اور ایم ٹو درہ ومان کی دو بستویں ہیں اور ان دونوں کا ہم نے ایک دوسری سے ڈی دوری پر رکھا ہوا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں ایک آکرشن بل ہوگا جس کم کیا کہتے ہیں گرتو آکرشن بل ہوگا جس کو ہم ایک کے دوارہ ڈی نوٹ کرتے ہیں اور یہ ایک جو ہے اس نیم کے انصار کس کے برابر ہوگا ایم ون گونا ایم ٹو بھاگ میں ڈی سکیئر گونا میں ایک ستھرانک لگے گا جی اس کو ہم کہتے ہیں گروتویہ ستھرانک تو اس نیم سے ہمارے پاس یہ ایک فارمولہ پرابت ہوتا ہے گرتو آکرشن بل کا اس فارمولے کو ہم آج کے لکس میں یوز کریں گے اس لئے آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے نوٹ کر کے رکھنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آج کے لکسر کی آج کے لکسر میں ہم سر سے پہلے کیپلر کی گریہ گتی کے نیموں کی بات کریں گے کیپلر نے ہمیں سمجھایا تھا کہ سوریہ کے چاروں اور گریہ زہر کس طرح سے گتی کرتے ہیں اور سوریہ کے چاروں جب گریہ گتی کرتے ہیں تو وہ تین نیموں کا پالن کرتے ہیں اور وہ جو تین نیم ہے وہ کیا ہے کیپلر کی گریہ گتی کے نیم ہیں ان تینوں نیموں کا ہم پڑھیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ اور آسان سے نیم ہے اس کے بعد جو ہے ہم مکت پتن یہ بھی کافی امپورٹنٹ ٹوپک ہے اور لاسٹ میں جو ہے ہم مکت پتن کے بعد گروہ تب یہ تورن کی بات کریں گے ایکسیلیرشن ڈو ٹو کریوٹی کی بات کریں گے اور پھر انہی ٹوپکس پر آثارت میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ کیوشن کرواؤں گا اب مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دو گولے ہیں ایک تو ہے ہمارے پاس ایک کلو گرام کا گولا اور دوسرا ہے مان لیتے ہیں کہ سو کلو گرام کا گولا ٹھیک تو یہ مان لیتے ہیں کہ پرتھوی یہ پرتھوی کی سطح ہے پرتھوی کی سطح سے سمان اوچائے پر رکھے گئے ہیں ٹھیک اور ان کو اگر ایک ساتھ نچے گرائے جائے تو پرتھوی پر پہلے کون ساتھ کے گرے گا تو ہر ایک سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ہی ہوتا ہے سر کی جس کا دروے مان زیادہ ہوگا وہ پہلے گرے گا لیکن واسطہ میں اس کا انصر ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ گریں گے ٹھیک دونوں ایک ساتھ یعنی ایک ہی سمیں پر نچے آ کر کے گریں گے بلکل بھی کہ سمیں میں ڈیفرینس نہیں ہوگا تو اس چیز کو ہم ایکسپلین کریں گے جو آج ہم ٹوپک پڑھتے ہیں اس کی آدھار پر تو آج کا لکچر بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس کو بلکل بھی آپ نے سکیپ نہیں کرنا ہے پورا ویڈیو دیکھنا ہے اور ابھی ویڈیو کا اپنے لائک کرنا ہے اور جن سٹوڈنٹس نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا انہوں نے سبسکرائب بھی جلو کر لینا ہے گھنٹی کا بٹن بھی دبانا ہے تاکہ میرے نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے اب کیپلر گھتی کا پہلا نیم پڑھنے سے پہلے میں آپ کو دو سمپل سی سیپس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی جو سیپ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں درگ ورد کیا کہتے ہیں درگ ورد کہتے ہیں ایلپس کہتے ہیں اس کو انگلیز میں اور یہ آپ کا جانا پچانا ہے کیا ہے ورد کیا یہ ورد جیسے ورد کے اندر ایک کے اندر ہوتا ہے نا درگ ورد کے اندر دو فوکس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں دو فوکس تو اگر اب یہ سیپ آپ کو سمجھا گئی ہے تو آپ کیپلر گھتی کا پہلا نیم سمجھ سکتے ہیں تو اس نیم کے انصار گرے جو ہے یہ کوئی مان رہتے ہیں گرے ہے یہ سریعے کے چاروں اور ایک درگ ورد یہ پتھ میں چکر لگاتے ہیں پتھ کو ہم ککشا بھی کہہ دیتے ہیں درگ ورد یہ ککشا میں جو ہے یہ گرے اس کے چاروں اور چکر لگاتا ہے اور سریعے کہاں ہوتا ہے بھئی سریعے دیکھیں دو فوکس ہے نا ان دونوں فوکس میں سے کسی ایک فوکس پر جو ہے ہم سریعے کو مان سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے گرے ہیں اور یہ کیا ہے سریعے ٹھیک تو یہ پہلا نیم ہے یہاں پر لکھا بھی ہے کہ سب ہی گرے سریعے کے چاروں اور درگ وردہ کار ککشاوں میں چکر لگاتے ہیں تتھا سریعے ان ککشاوں کے فوکس پر ہوتا ہے بس یہ یہ پہلا نیم اس میں اور کوئی خاص ہے ہی نہیں اب کیپلر کی گرے گتی کا دوسرا نیم جو ہم آپ کو ایک چتر کے مادے میں سے سمجھاتا ہوں کہ مان لیتے ہیں کہ یہ سریعے ہے اور اس کے چاروں اور ایک گرے جو ہے اس پتھ میں گتی کر رہا ہے تو پہلے مان لیتے ہیں کہ یہ گرے جو ہے بندو اے پر ہے اور ٹی سمیں کے بعد یہ بندو بی پر آ جاتا ہے ٹھیک کتنے سمیں کے بعد ٹی سمیں کے بعد پہلے کہاں پر اے ٹی سمیں کے بعد آ گیا بی پر تو سریعے کو اس گرے سے ملانے والی جو یہ ریکھا ہے یہ دیکھیں کتنا چتر پھل پار کر رہی ہے یہ والی ریکھا یہاں سے یہاں تک یہ والا پورا چتر پھل جو ہے یہ ریکھا پار کر گئی ٹھیک اب دیکھئے کہ مان لیتے ہیں کہ اب یہ گرے جو ہے یہاں سے چل کر کے بندو سی پر آ گیا اب ٹی سمیں کے بعد یہ سی سے چل کر یہاں کسی پوائنٹ ڈی پر آ جاتا ہے اتنے سمیں میں اب دیکھئے کہ سریعے کو اس گرے سے ملانے والی ریکھا یہ نوزی سریعے سے گرے کو ملانے والی ریکھا اب یہ چھتر پھل پار کرے گی تو گرے گتی کا دوسرا نیم یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سمیں سمان ہے تو یہ چھتر پھل بھی کیا ہوگا سمان ہوگا ٹھیک تو دیکھئے بلکل ایک لائن کا نیم ہے کہ کسی بھی گرے کو سریعے سے ملانے والی ریکھا کسی بھی گرے کو سریعے سے ملانے والی ریکھا سمان سمیں میں سمان سمیں میں سمان سے تر پھل پار کرتی ہے یہ ہم نے کہا ہے کہ دونوں سے تر پھل کیا ہوگا سمان ہوں گی کہ سریعے کو گرے سے ملانے والی ریکھا سمان سمیں میں سمان سے تر پھل پار کرتی ہے ٹھیک اب دیکھئے اب یہاں سے میں آپ کو ایک چیز زور سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ چھتر پل بٹے سمیں چھتر پل بٹے سمیں یہ ہوتا ہے چھتریے چال کیا ہوتا یہ چھتریے چال جیسے دوری بٹے سمیں چال ہوتا ہے اسی طرح سے یہ چھتر پل بٹے سمیں کیا ہوگا چھتریے چال اب دیکھئے سمیں برابر ہے اور چھتر پل بھی برابر ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گریہ گتی میں جو چھتری اچال ہے وہ ہمیں صحیح کیا رہتی ہے سمان رہتی ہے کیونکہ چھتر فل ہم نے بتایا کہ سمان رہتا ہے اور ٹی ہم نے سمان لیا ہی تھا سمیں ہم نے سمان لیا ہی تھا اس لئے چھتری اچال کیا ہوگی سمان ہوگی چھتری اچال کو انگلز میں کہتے ہیں ایریل گوشٹی تو اس نیم کو ہم اس طرح بھی کہتے ہیں کہ پرتیک گرہ کی چھتری اچال جو وہ نیت رہتی ہے فکس رہتی ہے ٹھیک تو ایسا کیسے پوسیبل ہے یہاں تو دیکھیں اتنا لمبی لمبی لائن ٹھیک ہے سوریہ سے گرہ کم لانے والے ریکھا دیکھیں کافی لمبی ہے تو اریک کو لگتا جی یہ چھتر فل تو زیادہ ہونا چاہی ہے یہ کم ہونا چاہی ہے واسطہ میں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ چھتر فل سمان ہے اس کا مطلب صدی سی بات ہے کہ جب گرہ جو ہے سوریہ کے نزدیک آتا ہے تو اس کی چال بڑھ جاتی ہے اور جب دور ہوتا ہے تو اس کی چال کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو ہم نے تیسری لائن میں یہی بات لکھ دی ہے کہ جب گرہ سوریہ سے دور ہوتا ہے تب اس کی چال کم ہو جاتی ہے اور ساتھ میں آپ لکھ بھی سکتے ہوں کہ جب گرہ سوریہ کے نزدیک ہوتا تو اس کی چال بڑھ جاتی ہے ٹھیک یہ کیپلر کی گتی کا دوسرا نیم ہے اب آئیے آپ کو کیپلر کی گریہ گتی کا تیسرا نیم سمجھاتا ہوں جس کو ہم پرکرمن کال کا نیم بھی کہتے ہیں اس میں ہم دو ٹرمز یوز کریں گے اس نیم میں ایک تو سوریہ سے کسی گرہ کی اورست دوری ٹھیک اور دوسرا ہے گرہ کے سوریہ کے پرطے اس کا پرکرمن کال پہلے میں دو ٹرمز سمجھا دیتا ہوں پھر آپ کو یہ نیم صحیح سمجھ آئے گا تو مان لیتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر سوریہ ہے اور اس پتھ پر ایک گرہ جہو چکڑ لگا رہا ہے ٹھیک اب یہ آپ کو پتا ہے کہ سوریہ سے اس گرہ کی دوری یہاں پر کافی زیادہ ہے آگے دوری کم ہوتی جائے گی یہاں کم ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں سے پھر تھوڑی سی بڑھ گئی ہے تو دوری کم زیادہ ہوتی رہتی ہے تو سوریہ سے اس گرہ کی ہمیں کیا لینی ہوتی ہے اوست دوری لینی ہوتی ہے کیا لینی ہوتی ہے اوست دوری تو یہ اوست دوری ہم کیسے لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہم اس درگ ورطاکار پتھ کے دو ایکسز بنا لیتے ہیں جیسے آپ ہم میتمیٹکس میں بناتے ہیں نا ایکس ایکسز اور و ایکسز اسی طرح سے اس کے بھی دو ایکسز ہوتے ہیں ٹھیک یہ بڑا ایکس ہے اور یہ چھوٹا ایکس ہے تو یہاں پر اس بڑے ایکس کا جو آدھا باغ ہے نا یہ اس کو ہم سوریہ سے گرہ کے بیچ کی اوست دوری مانتے آر کہتے ہیں اس کو ٹھیک دوسرا ہے اس کا پری کرمن کال پری کرمن کال گرہ کا سوریہ کے چیاروں اور یا اس کے پری کرمن کال کہ جیسے یہاں سے گرہ چلا اور یہ پورا چکر یہاں سے اس پتھ کے اوپر سے پورا چکر کھاٹنے میں جتنا سمیں لگانا اس کو اس کا پری کرمن کال کہتے ہیں ٹھیک جیسے پرتھوئی سوریہ کے چیاروں اور سکر لگاتی ہے تین سو پیسٹ سہی ایک وٹے چیار دن میں تو تین سو پیسٹ سہی ایک وٹے چیار کے پرتھوئی کا پری کرمن کال ہے تو اب یہ دو باتیں پتہ لگ گی نا آپ کو تو اب یہ تیسرا نیم کیا کہتا ہے کیپلر گتی کا یہ کہتا ہے کہ آر کا جو گھن ہے وہ ٹی کے ورگ کے سمانو پاتی ہوتا ہے ٹھیک تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پری کرمن کال ادھیک ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ اس کی سوریہ سے اوست دوری اتنی ادھیک ہے یا الٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوریہ سے گرہ کی اوست دوری جتنی ادھیک ہوگی اس کو ایک چکر لگانے اتنا ہی ادھیک سمیں لگے گا یعنی اس کا پری کرمن کال اتنا ہی ادھیک ہوگا ٹھیک یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آر کیوب اس پروپورشنل کی نسان کو آپ ایک کل میں چینج کیجئے ایک کل میں چینج کروگے تو کیا لگانا پڑے گا آپ کو یہ کہ ستھرانک لگانا پڑے گا ٹھیک اور گناہ میں کیا ہے ٹی سکیئر اور یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آر کیوب وٹے ٹی سکیئر برابر کیا ہوتا ہے ستھرانک ہوتا ہے اکی تو یہ جو ہے ایک میتھمیٹکل اکسپریسن آ جاتی ہے کیپلر کی گریہ گتی کے تیسری نیم کی ٹھیک اس کو یاد رکھنا آپ نہیں اب کیپلر کی گریہ گتی کے نیم کے بعد ایک چھوٹی سی اور بہتی امپورٹن پریباسہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ ہے مکت پتن مکت پتن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ماللے جی یہ پرتی کی سپہ ہے ٹھیک اور ہم کچھ ہائٹ سے ایک وستو کو ڈروپ کر دیتے ہیں ماللیا کہ ہم نے گھر کی چھت پر چڑ کر کے ایک کنکر نیچے گرا دیا کنکر اس طرح سے نیچے کی طرف آئے گا ٹھیک اس پر صرف ایک ہی بل لگ رہا ہے کونسا گرطویہ کشن بل لگ رہا ہے ٹھیک تو اس طرح سے گرطویہ بل کے پرباہ میں اگر کوئی بھی وستو جو ہے وہ گرتی ہے تو اس کی یہ جو گتی ہے نا یہ کیا کہلاتی ہے مکت پتن کہلاتی ہے ٹھیک تو ہم نے لکھا بھی ہے کہ کسی وستو کا پرتویہ کے گرطویہ بل کے پرباہ میں پتن یا گرنا مکت پتن کہلاتا ہے تو مکت پتن میں اور کوئی بل نہیں لگنا چاہیے صرف کونسا لگنا چاہیے گرتویہ بل لگنا چاہیے ٹھیک ہے اب جیسے ہوا کا جو ریزسٹنس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رکاوٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہوا کی رکاوٹ بغیرہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہونا چاہیے اس میں ٹھیک ہے تو اس طرح کا جو کسی وستو کا صرف گرتویہ بل کے پرباہ میں گرنا جو ہے مکت پتن کہلاتا ہے مکت پتن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دشاں میں پریورتن نہیں ہوتا بلکل صدی آئے گی ایک ہی دشاں میں ٹھیک لیکن ویگ میں پریورتن ہوتا ہے ٹھیک ہے ویگ میں پریورتن ہوتا ہے لیکن ویگ کی دشاں میں پریورتن نہیں ہوتا ویگ میں پریورتن کیسے ہوتا ہے آپ سوچ کے دیکھو کہ جیسے مان لیا آپ نے کسی انچی بیلڈنگ پر چڑھ کر کے پتھر کو چھوڑا ہے دوسروں میں آپ کے آتھ میں ہیں تب تو اس کے آرمبک گتی زیرو ہے پھر دیرے دیرے اس کی گتی بڑھے گی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ویگ بڑھے گا دیرے دیرے اور جب سب سے نسلے پوائنٹ پر آئے گا تو ویگ اس کا کافی زیادہ آجے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکت پتن کی دوران ویگ میں پریورتن ہوتا ہے لیکن ویگ کی دشاں میں پریورتن نہیں ہوتا ٹھیک اور ویگ میں پریورتن ہوگا تو ویگ میں پریورتن وٹے میں سمیں یا ویگ میں پریورتن کی درد جو ہے وہ کیا ہے توران ہے اور اس کیس میں جو توران ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں گروتویے توران کہتے ہیں ٹھیک گروتویے توران کہتے ہیں ٹھیک تو ہمارا جو اگلا آرٹیکل ہے جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے وہ گروتویے توران ہی ہے تو دیکھیں گرتوی تورن کی پریباسہ بھی ہم نے یہ لکھیا کہ سوتنتر روح سے گرتی وستوں میں پرتوی کے گرتوی آکشن بل کے کان اتپن تورن جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے گرتوی تورن کہلاتا ہے اور اس کو ہم small g سے ڈینوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے گرتوی تورن کو ہم small g سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور اس کی دشازو ہے وہ سدیو پرتوی کے کے اندر کی طرف رہتی ہے ٹھیک اور جو اس کا مات رکھ جو ہے g کا مات رکھ یہ اس کی جو اکائی ہے وہ کیونکہ تورن ہے تورن کی اکائی کیا ہوتی ہے میٹر پرتی سیکنڈ سکیرت ہوتی ہے ٹھیک اب میں آپ کو گرتوی تورن کا ستر جو ہے ڈرائیو کر کے دکھاتا ہے یہاں سے مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ میں نے ایک ڈرائیو کر دی یہ ہماری پرتوی ہے ٹھیک اور یہاں پر یہ پرتوی کا کے اندر ہے اس کے اندر کو میں او کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک کے اندر سے جو ستاہ کی جو دوری ہے وہ کیا ہے پرتوی کی ترجہ اور اس ترجہ کو ہم نام دے دیتے ہیں آر کے اندر سے ستہ کی جو دوری ہے اس کو ہم ترجہ آر کا نام دے دیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہماری پرتوی کا جو دروے مان ہے وہ کتنا ہے کپٹل ایم ہے ٹھیک اور اس کی ستہ پر یہ کوئی ایک وستو ہے ٹھیک اس وستو کا جو دروے مان ہے وہ سمال ایم ہے ٹھیک تو اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے یہاں پر ہمیں گرطوی تورن چاہیے گرطوی تورن میں نے آپ کو بتائی تھا کس کے دوارے دینوٹ کرتے ہیں جی کے دوارے تو جی مان لیتے ہیں گرطوی تورن ہے تو یہاں پر دیکھئے کہ یہ جو وستو ہے جس کا دروے مان ایم ہے اس پر گرطو آکرسنبل کتنا لگ رہا ہے وستو پر گرطو آکرسنبل وستو پر گرطو آکرسنبل بل بل آپ کو پتا کس کے برابر ہوتا ہے دروے مان گناہ میں تورن دروے مان گناہ میں تورن تو یہاں دروے مان کتنا ہے ایم اور تورن کس کے برابر ہے جی کے برابر تو وستو پر جو بل لگ رہا ہے وہ کس کے برابر ہے ایپ برابر ایم جی ٹھیک یہاں سے ایک سمیقرن تو ہی آ گیا دوسرا سمیقرن دیکھو آپ دوسری میں آپ اس پر گرطو آکرسنبل کا سارو ترک نیم لگا دیجئے ایک وستو تو کیا ہوگی یہ پوری پرتوی ہوگی دوسری وستو یہ ہوگی تو ان دونوں وستووں کے بیچ میں جو بل لگتا ہے وہ گرطو آکرسنبل کے سارو ترک نیم کے انصار یونیورسل آو گریوٹیشن کے انصار جو ہے کس کے برابر ہوگا جی بڑا ایم گوڑا چھوٹا ایم بٹے میں ان دونوں کی بیچ کی دوری یعنی کندروں کی بیچ کی دوری دیکھتے ہیں تو یہ آر کا سکیر ہو جائے گا جیسے لیکسر کے سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو فارمولیٰ ایسی لیے ریوائز کروایا تھا کہ میں نے یہاں پر ریپیٹ کرنا ہے تو اس کو میں سمی کرنا دو کہہ دیتا ہوں اب یہاں پر دونوں سمی کرنا کہ دیکھیں لیپٹ اینڈ سائیڈ ایکوال ہے جب لیپٹ اینڈ سائیڈ ایکوال ہے تو آپ رائٹ اینڈ سائیڈ کو ایکوال رکھ سکتے ہو یہاں سے ایم جی برابر جی کیپٹل ایم گناہ سمال ایم بائی آر سکویر اب سمال ایم سے سمال ایم کینسل تو یہاں سے دیکھئے کہ آپ کے پاس سمال جی کی ویلیو آ جاتی ہے گرتوی تورن کی ویلیو آ جائے گی بڑا جی گناہ میں ایم بائی آر سکویر ٹھیک یہ گرتوی تورن کا ستر ہے بہت ایمپورٹنٹ ستر ہے یاد رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے تو اب دیکھئے کہ اس ستر کی علم سے ہم پرتوی کی ستے پر جی کا مان گیاد کر سکتے ہیں کیسے ہمیں کیپٹل جی کا مان پتا ہے کتنا ہوتا ہے جیسے پچھلی لکھر میں میں نے آپ کو بتایا تھا چھ دسم لوگ چھ سات گناہ میں دس کی پاور گیارہ with negative دس کی پاور مانس گیارہ نیوٹن میٹر سکیئر پرتی کلوگرام سکیئر ٹھیک اور جو پرتوی کا درویمان ہے وہ بھی ہمیں پتا کتنا ہے چھ گناہ میں دس کی پاور چو بیس کلوگرام ہے اور پرتوی کا جو ریڈیس ہے یعنی اس کی جو ترجیا ہے وہ ہے چون سٹھ سو کلومیٹر یعنی چھ دسم لوگ چیار گناہ میں دس کی پاور چھ میٹر ٹھیک اب دیکھیں جی ایم اور آر تین یہ چیز ہے فارمولے میں تینوں آپ کو پتا ہے رکھ دو اس میں بس جی برابر چھ دسم لو چھ سات گناہ میں دس کی پاور مانس گیارہ اور یہ آج ہے آپ کا نیوٹن میٹر سکیئر پرتی کلوگرام سکیئر گناہ میں چھ گناہ میں دس کی پاور چو بس کلوگرام وٹے میں وٹے میں چھ پوائنٹ چیار گناہ میں دس کی پاور چھ اتنا میٹر اور اس کا پورے کا سکیئر تو اب دیکھیں جب اس کو مسول کریں گے سارے کو مسول کریں گے تو یہ نو دسم لو آٹھ میٹر پرتی سیکنڈ سکیئر آئے گا تو جی کا جو مان ہے وہ کتنا ہوتا ہے نو دسم لو آٹھ میٹر پرتی سیکنڈ سکیئر ہوتا ہے اب کسی سٹوڈنٹ کو اگر یہ ایکسپریسن سول نہیں کرنے آتی نا آسان سا طریقہ بتاتا ہوں یہاں پر جی برابر کیا ہے پہلے تو جیسو شدی سنکھے ہیں نا چھ دسم لو چھ سات اور کیا ہمارے پاس چھ اور اور وٹے میں کیا ہمارے پاس چھ پوائنٹ چیار ہے نا چھ پوائنٹ چیار سکیئر ہے تو دو بارہ ہو جائے گی تو جو شدی سنکھے ہیں یا دسم لو آٹھ سنکھے ہیں ان کو ایک طرف دس کی پاور کو ایک طرف دس کی پاور مائنس گیارہ گناہ میں اور یہ ہے دس کی پاور سو بیس وٹے میں دس کی پاور چھ کا سکیئر ہو جائے گا دس کی پاور بارہ ٹھیک ہے اب دیکھیں ان دونوں کی گناہ کر کے ان سے بھاگ دیں گے یا جو کٹتا ان کو کٹ لیں گے تو یہ آئے گا پوائنٹ نائن ایٹ اس کو سول کریں گی تو اور یہ دیکھئے بارہ پاور پلس کی اوپر جائے گی تو مائنس گیارہ اور مائنس بارہ مائنس کے تیس اور پلس کے چو بیس تو پلس کی ایک پاور آگی اس لئے نو دسم لو آٹھ آئے گا اور آگے ان کی آپ گروہ تو یہ تورن گیاد کر رہے ہو تو تورن کی جو ماترک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا میٹر پڑتی سیکنڈ سکیر آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی کالکولیشن ان کو اس طرح سے اگر آپ سول کرو گے تو گلتی ہوگی نہیں اب دیکھئے کہ ایگزامنیشن پوائنٹ اوپ ویو سے بہت امپورٹنٹ کیسے بنتا ہے کہ گرتوی تورن یعنی سمال جی اور گرتوی ستھران کپٹل جی میں انتر بتائیے تو ویسے تو آپ کو انتر پتہ لگی گیا ہے کہ یہ گرتوی تورن ہے ایک قسم سے جب کوئی بوڈی فریلی فال کرتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف مکت پتن ہوتا ہے تب اس میں جو تورن پیدا ہوتا ہے اس کو ہم گرتوی تورن کہتے ہیں جبکہ یہ ایک ساروطرک شیترانگ ہے جس کے ویلیو ممیشہ پکس رہتی ہے تو یہاں پر اگر ہم انتر دیکھیں تو گرتوی تورن کا مان پرتوی کی ستائے پر ٹھیک ہے یا اس کے نزدیک ٹھیک ہے اس کا مان کیا ہے نو دسملو آٹھ میٹر پرتی سیکنڈ سکیر ہوتا ہے جبکہ گرتوی تورن کا مان جو ہے وہ چھے دسملو چھے ساتھ تین چیار گناہ میں دس کی پاور مائنس گیارہ نیوٹن یہ یہاں پر مات رکھ تھوڑا سا گلت لکھا گیا اس کا نیوٹن میٹر سکیر پرتی کلو گرام سکیر یہ مات رکھ اس کا ٹھیک ہے اور اس کے لاغ جی کا زمان ہے وہ بھن بھن ستانوں پر بھن بھن ہوتا ہے ٹھیک اگر آپ پرتوی کے کندر پر چلے جاؤگے پرتوی کے کندر پر چلے جائیں گے تو جی کا مان کیا ہو جائے گا جیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے ستائے پر اس کا مان کتنا نو دسملو آٹھ میٹر پرتی سیکنڈ سکیر ہے اور اگر جیسے آپ کافی ہنچائی پر چلے جاؤگے تو اس کا مان اور گٹ جائے گا ٹھیک ہے لیکن جی کا مان جو ہے آپ کہیں چلے جاؤ یونیورس کے اندر پورے برمان میں صدا سیم ہی رہے گا ٹھیک اور اس کا مات رک میٹر پرتی سیکنڈ سکیر ہے اس کا مات رک جیسے میں نے ابھی آپ بتائی ہے ٹھیک اور گرتو یہ تورن تورن کیا ہوتی ایک سیدیس راشی ہوتی جب یہ ایک ستھرانک ہے ایک ایدیس راشی ہے چار میرے ننتر ہے ایک جام میں آئے تو اس کو لکھ دینا ہے اب دیکھئے اس لیکٹر کی لاش میں ہم کرتے ہیں اس لیکٹر کا بہت انٹرسٹنگ ٹوپک کہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ میرے پاس ایک گولہ ہے ایک کلو گرام دروی مان کا کتنا ہے ایک کلو گرام دروی مان کا ہے اور دوسرا یہ گولہ مان لیتے ہیں کہ سو کلو گرام دروی مان کا ہے ٹھیک اور یہ پڑتھوی کی سطح ہے اور دونوں کی جو انسائی ہیں دونوں کی جو انسائی ہے وہ کیا ہے سیم ہے کتنی ایت انسائی ہیں ٹھیک تو اگر ان کو ایک ساتھ چھوڑ دیں تو کیسے نہیں آتا کہ پہلے کون سا گرے گا اب زیادہ تر سٹوڈنٹ سوچتے کہ جس کا دروی مان زیادہ وہ گرے گا لیکن سوچ کے دیکھ کہ یہ دونوں کا مکت پتن ہو رہا مکت پتن ہو رہا تو دونوں میں جو تورن پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا گرطوی پر تورن پیدا ہوگا اور وہ کس کے برابر ہیں جی capital M Y R square ان کو پرتوی کے سطح کے نزدیک کی بات کر رہے اس لیے کس ہائٹ کو دیکھئے پرتوی کا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پرتوی ہے یہ اس کا radius ہے یہ کتنا 1600 km ہے تو یہاں پر اگر ہم تھوڑی وہ تائٹ لیتے تو اس کو نگلیکٹ کر سکتے لگ بگ R کے برابر ہی مان لیتے یہاں سے لے کر اس گولے کی بیج کا دوری ہے یہ لگ پر R پلس H کو نیرلی ایکول ٹو R ہی لے کر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھئے کہ دونوں میں گردوی تاوان تو سیم ہی پیدا ہوگا gm by r square ٹھیک تو اس میں g constant ہے strunk ہے آپ کو پتا fix value ہے m کیا ہے پرتوی کا دروی مان ان گولوں کی دروی مان ان گولوں کا دروی مان ہے اس کا کہیں جکر آئے اس فارمولی میں کوئی جکر نہیں اس کا مطلب دونوں کے اندر جو گرتوی تورن ہے وہ سمان پیدا ہوگا اس میں بھی جی تورن پیدا ہوگا اس میں بھی جی تورن پیدا ہوگا شروع میں یہ بھی رکا ہوا ہے اور یہ بھی رکا ہوا ہے ٹھیک تو جب دونوں میں تورن سمان ہیں دونوں کے عرم بھی گتی سیم ہیں تو ان کو دوری سمان تیع کرنی ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ س ایکل ڈو یو ٹی پلس ہاف ایٹ سکیر ٹھیک ہے تو یہا پر دیکھئے ایس سیم ہے دونوں کے لئے اندوری سیم ہے یو سیم ہے ایس سیم ہے تو ٹی بھی کیا ہوگا سمان ہوگا ٹھیک یعنی دونوں ایک ساتھ ایک ہی سمی میں نچی آ کر گریں گے ٹھیک ہے اب آپ کہو گے سر کہ ایک دن میں جو ہے گر کی چھت پہ چڑکے ایک تو کاغز اور ایک پتھر ٹھیک دونوں ایک ساتھ گرائیں جی جو پیپر کا پیس ہے وہ ایسے لہرات ہو آیا ٹھیک ہے اور یہ ایک دم سے نچی گر گیا تو سر آپ کا یہ نیم تو پھیل ہو گیا تو بچہ بات ایسے ہے کہ کاغز جیسے ایسے لہراتا ہو آتا نا ہوا کو کاٹ ہو آتا ہے ٹھیک ہے تو کاغز کا یہاں پر مکت پتن نہیں کہہ سکتے ہم ٹھیک ہے کاغز کا مکت پتن نہیں ہو رہا لیکن اگر اس کا مکت پتن ہو رہا ہوتا کہ جیسے ہم ہوا یہاں سے نکال دیں نروات میں کاغز ڈال دیں ٹھیک ہے ایک طرف تو کاغز اور ایک طرف ایسے پتھر دونوں نروات نروات مطلب جہاں ہوا نہ ہو بلکل خالی جگہ پھئی گراؤ گے تو دونوں ایک ساتھ آ کر گی گریں گی سٹی سمان رہے گا ٹھیک ہے تو پیارے بچوں آج کی لیکسر ہوتا اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کر رکھ سبسکرائب کر لیں تھانک یو have a nice day